اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی وآلہ آلہ وسلم تسلیم ہم ٹیکنیکل ٹرمز بچار یوزد ان برک میسنڈری اس کو سٹیڈی کر رہے ہیں اس سلسلے میں آج ہمارا جو لیکچر ہے اس کی پہلی ٹرم ہے بل نوز بل نوز کلوزر بل نوز کلوزر کیا ہے کسی بھی سٹیڈی سائز برک کو ہم اس مینر میں کاتیں کہ اس کے رائزز کو اس طریقے سے کاتیں کہ وہ سرکل شیب میں کاتیں تو یہ ہمارا بل نوز بل نوز کلوزر بل نوز اس کے پاس نیکسٹ ریل ہمارا کاؤ موز کلوزر کاؤ موز کلوزر کیا ہے کاؤ موز کلوزر یہ ہے کہ کسی بھی سٹیڈرڈ سائز برک کو ہم اس مینر میں کاتیں اس کے رائزز کو اس مینر میں کاتیں کہ سی می سرکل بن دے یہ اس لیکے سے ہم نے کاتا ہے کہ یہ لوگ کہ یہ ہمارا سی می سرکل بن گیا اس کو ہم کہیں گے کاؤ نوز کلوزر نیکس بہت امپورٹنٹ ٹرم جو ہم سیول انجنیری دسترکشن میں یوز کرتے ہیں وہ ہے پلنٹ پلنٹ کیا ہے پلنٹ کی بیویییز کی بیویر پğıز چکے ہیں غیر پلنٹ کی بیویر پلنٹ студ کٹی ہے سانسہ سانسے شیزیں پلنٹ کی بنے پلنٹ فلار کی ہیں نسل سے ہمارا ہم سلی اس کو پلنس لیول کو ریس کرتے ہیں اس کو ہم کہیں گے پلنس لیول اب اس کو سمجھے لیے ہم نسل کو پی سٹیڈی کر لیتے ہیں نسل کیا ہے نیچرل نیچرل سرپس لیول کیا ہوگا اس نیچرلی جو سرپس ہے اس کو نسل کہتے ہیں وہ بہری کرتا ہے اس میں وہ لیول بلکل ٹھیک نہیں ہوتا اس کا اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن اس سٹن آریے میں جو ہمارا نسل ہوگا اس سے جو ہم کمپیر کریں گے اپنے پلنس کو اس کو پلنس لیول کہیں گے یعنی یہ ہو گیا ہمارا اس کو ہم کہیں گے پلنس لیول یہ پوز بھی ہوتا ہے مطلب یہ ڈھائی فٹ بھی ہو سکتا ہے تین فٹ بھی ہو سکتا ہے ون میٹر بھی ہو سکتا ہے پوائنٹ سیونٹ فائن میٹر بھی ہو سکتا ہے اپنی اپنی ٹمز ہیں اکورڈنگ ٹو ایلیا کی مطابع اس کو جو ہمارا آرکیٹیکٹ یا انجینئر ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کا پلنس لیول نسل سے کتنا ریز کرنا ہے اس میں کافی سارے مضامرات ہوتے ہیں جس پہ ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ وہاں بارش کتنی ہوتی ہے روڈ لیول کیا ہے اچھا اس کے ساتھ اور ہم سٹڈی کر لیتے ہیں روڈ لیول روڈ لیول کیا ہے ان تین لیول ہمارے پاس ہوتے ہیں جس کو ہم نے کنسٹڈر کرنا ہوتا ہے ایک اس سرے کا نسل جہاں ہم نے بیلڈنگ کو سٹڈ کرنی ہے یہ اس سرے سے ہو سکتا ہے پھر ایک اس سرے کا روڈ لیول روڈ لیول ہو گیا پھر ایک ہمارا آگا پلنس لیول روڈ لیول روڈ لیول روڈ لیول نسل سے نسل سے اونچا ہوگا اور پلنس لیول روڈ لیول سے ہم ریس کریں گے تاکہ اس علاقے کا بارش کا پانی ہماری بیلڈنگ کے اندر داخل نہ ہو اچھا اچھا نیکس جو موسٹ امپورٹنٹ ٹرم ہے وہ ہے کولمز کولمز کسی بھی مٹیری میں ہو سکتے ہیں کوریٹ میں بھی ہو سکتے ہیں بریٹ پرک میں بھی ہو سکتے ہیں کولمز کو سمجھنے کے لیے اس کی چارڈ اس میں پروپرٹیز ہوتی ہیں جس کے تحت ہم اس کو کولم کہیں گے کیونکہ یہ دو چیزیں ایک کولم ہے ایک پیلر ہے پیلر کو ہم بعد میں سٹڈی کرتے ہیں اس کی چار پروپرٹی ہیں جس چیز میں یہ چار پروپرٹی ہوں گی ہم اس کو کولم کہیں گے نمبر ایک ورٹیکل یعنی ورٹیکل میمبر سٹرکشنل میمبر اور سوال انجنیرنگ کسٹرکشن اس کارڈ اپنا کولم نمبر ٹو دوسری پروپرٹی کیا ہے یہ لوڈ بیرنگ ہوگا یعنی اورنمنٹل نہیں ہوگا یا صرف دکھانے کے لیے نہیں لگایا گیا ہوگا اس کا کوئی پرپس ہوگا سٹرکچر میں اس کا کوئی بیویر ہوگا اس سٹرکچر میں اس کا کوئی کردار ہوگا نمبر تین کیا ہے جی اس کی اس میں ایک ریشو ہوتی تکنس اور ویٹھ کے درمیان یعنی اس کی جو ویٹھ ہے اس کی تکنس سے 4x سے زیادہ نہ ہو پرسکر اس کی تکنس ہے 9 inches تو اس کی جو ویٹھ ہے 9 more than 36 inches یعنی 4x سے زیادہ نہ ہو اس کام کولم کہیں گے اچھا ایک جو most important اس میں جو پروپٹی ہے پہلے بتانے چاہیے تھی وہ ہے آئیسولیٹڈ یعنی یہ آئیسولیٹڈ ہوگا پہلے چیز آئیسولیٹڈ ہوگا دوسرا ورٹیکل ہوگا دوسرا لوڈ بیرنگ ہوگا پھر اس کی تکنس تکنس اور ویٹھ کی جو ریشو ہے 4x سے زیادہ نہیں 9 inches اگر اس کی تکنس ہے تو ویٹھ اس کی 36 inches سے زیادہ نہیں ہوگی پیڑا جی پیڑا پیڑا جاہاں پیڑا جاہاں پیڑا جاہاں پیڑا جاہاں پروپٹی ہیں لیکن ایک پروپٹی اس میں کام ہے لوڈ بیرنگ لوڈ بیرنگ لوڈ بیرنگ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ اس کی پروپٹی نہیں ہے کیا لوڈ بیرنگ نہ بھی ہو باقی دو اور تینوں پروپٹی اس میں ہوگی یعنی آئیسولیٹیڈ ہوگا ورٹیکل ہوگا اور اس کی جو تکنس ہے وہ تکنس اور بیٹس کی جو ریشو ہے وہ بھی فور ٹائمز کے مطابق ہوگی لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ لوڈ بیرنگ کے بجائے یہ انسٹیڈ آف لوڈ بیرنگ یہ اورنامنٹل ہوگا اورنامنٹل یعنی آراشی طور پر اس کو لگائیں گے ہم کوئی بھی ایسا آئیسولیٹیڈ ورٹیکل میمبر جو اورنامنٹل ہی لگائے گیا اور یہ آرکھٹیکٹرل اپیرنس کے لیے لگائے گیا ہو اس کو ہم پیلر کہہ سکتے ہیں نیکسٹ ایک اور چیز ہے پیل آسٹر پیل آسٹر کیا ہے پیل آسٹر یہ ہے کہ جیس پرک ورک ہے ایک وال ہے کوئی ایک انٹینیوٹی میں جا رہی ہے اس میں ہم بکفے بکفے سے نا اس کی تھکنس کو بڑھا دیتے ہیں اس کو ہم پیل آسٹر ٹھائیں گے یعنی اسٹرکچرلی اس کو سٹینسننگ کے لیے اس وال کی سٹینسننگ کے لیے وہ وارڈی وال بھی ہو سکتی ہے اس کی سٹینس کو بڑھانے کے لیے مناسب حاصلوں پر ہم جو ممبر دیتے ہیں اس کو ہم کلاسٹر کہتے ہیں پیل آج ہے ایک اور چیز ہے جیس میں پیر پیر کیا ہے پیر کی جو ٹرمی لیوز ہوتی ہے وہ آرچ ورک میں لیوز ہوتی ہے آرچ چیز کیا ہوتی ہے آرچ چیز کا پورا چپٹر ہے جس کو ہم بعد میں سٹیڈی کریں گے سارے دیسے ہم اس کو سرسی سے سارے دیسکس کر لیں جیسے یہ دو آرچ چیز ہیں ان کے درمیان جو یہ وارڈیکل ممبر سٹیکچرل ممبر ہے اس کو ہم پیر کہتے ہیں یعنی آرچس کو درمیان آرچس کو سپورٹ دینے کے لیے وارڈیکل سٹیکچرل ممبر پیر کہلائے گا اور ایک درمیان آرچس کی اسٹینشن سٹینشن کیا ہے اسٹینشن بھی ایک وارڈیکل سٹیکچرل ممبر ہے لوڈ بیرنگ ہے لیکن یہ کہاں ہی ہوتا ہے اسٹیل سٹیکچرل بیلڈنگز میں اسٹیل سٹیکچرل بیلڈنگز کو بھی آ کر ہم جا کر سٹیڈی کریں گے اس میں یہ ممبر ہوتا ہے اس کو ہم اسٹینشن کہتے ہیں نینی آج کلیت نگا کی نیکس انشاء اللہ کی ملکاتو بھی اللہ حافظ موسیقی موسیقی